شعبے ویدھان صبح میں گونجا زی میڈیا کیسٹنگ آپریشن کا مددہ سنگا نے ویدائک اشوک لاہوٹی نے مددہ اٹھایا ہے اس لئے کہ کاربائی میں پکڑے گئے آٹیو کے لوگ یہ کہنا ہے لاہوٹی کا انہوں نے کہا کہ آج بھی رتنپور چوکی پر ہو رہی ہے وصولی اشوک لاہوٹی نے کچھ سوال اٹھایا انہوں نے یہ کہا کہ کیا اتنے بھی خوف ہو چکے ہیں آٹیو کے لوگ یا خود آٹیو ان وصولی باز آٹیو کے خلاف کیا کاربائی ہوگی جیسے پریوہن ویبھاگ کے افسروں کے خلاف اے سی بی نے ایک بڑی کاربائی کو انجام دیا اس کے بعد سے لگاتار میں ایک بہت گمبیر وشے آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ تین دن پہلے اتنی بڑی کاربائی ہونے کے باوجود بھی آج رتنپور چوکی پہ آدھے گھنٹے کا ایک میڈیا نے آپریشن کیا ہے اور پھر وہی ادھیکاری وہاں پر پھر رسوت لیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں پھر رسوت لیتے ہوئے وہاں پر میڈیا کے اسٹنگ آپریشن میں آیا ہے آخر یہ کیا ہے کیا سرکار کا ادھیکاریوں پر کنٹرول ختم ہوگیا ہے ہم جی ایسٹی میں صدار کی بات کر رہے ہیں اور سرکار کا کنٹرول ختم ہوگیا ادھیکاریوں پر سواپتی بھو رہا آج پھر اسٹنگ ہوا ہے آج اسٹنگ ہوا ہے آج ممتری مہدہ اس میں بیوستہ دیں آپ ادھیکاری بے لگام ہوتے جا رہے ہیں اتنی بڑی کاربائی کے باوجود بھی کوئی بھرک نہیں پڑ رہا ہے آج رتنپور چوکی میں بھر ادھیکاری ادھیکاریوں کا اشٹی ہوا ہے سواپتی مہدہ یہ گمبیر ویش ہے آپ کا بولنے کا ہے آپ بولیے اس میں اوریوں پر چوری ہو رہے ہیں راجستان کی سات کروڑ جنتا سرم سار ہو رہی ہے سرکار کے اس قرطے سے کیا ادھیکاری سرکار کے در ختم ہو گیا ہے کیا ادھیکاریوں کا سرکار پر در ختم ہو گیا ہے سواپتی مہدہ یہ گمبیر ویش ہے ہی لگاتار اس طرح سے چوریاں پکڑ میں آ رہی ہے کبھی پریوہن ویباگ میں آ رہی ہے اور زی میڈیا سمبادہ تھا ششی مہد شرمہ اس وقت جڑ گئے ہیں سیدھے رکھ کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں ششی نشت روپ سے لگاتار کارروائی ہم نے دیکھی ہے ایسی بی کی اور جب سے سترہ جگہوں پر چھاپے ماری کے بعد سے پریوہن ویباگ کی اور بھی کئی کارروائی ہم نے دیکھی پریوہن ویباگ کے افسروں کے خلاف آج تعدہ زیادہ معاملہ جو کی صدن میں پھر سے گونجا آشوک لاہوٹی کے ذریعے اور کیا کچھ جانکاری کیا صدن کے باہر بھی کچھ اسی طریقے کا ماحول دیکھیں آشی صدن کے باہر تو نہیں لیکن صدن کے بیتر اس مددے پر ہنگامہ دکھا جب آشوک لاہوٹی مال اور سیوہ کر ادینیم پر بول رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ دراصل جو آرٹیو کے لوگوں کی طرف سے وصولی کی گئی تھی جو دلال کو پیسہ دیا گیا تھا وہ بھی پورا جی ایس ٹی اور اس کے ٹیکسز سے جڑا ہوا ہی معاملہ تھا دراصل ٹیکس کم دکھایا جائے اس کو لے کر کے رشوت لی جاتی ہے جو اوبر لوڈ گاڑیاں جا رہی ہیں ٹرک جا رہے ہیں ٹرانسپورٹرز کے ان کو تھوڑی ریایت دی جائے اس کو لے کر کے رشوت دی جاتی ہے کسی کی فٹنیس نہیں ہے کسی کی لیکن اس کے باوجود جو گھوسکھور افسر ہیں آرٹیو کے جو گھوسکھور کرمچاری ہیں ان کے اوپر دہشت کا سایہ بلکل بھی نہیں دکھرا اور یہی مدہ صدن میں گونجا جو زی میڈیا کے اسٹنگ آپریشن میں دکھایا گیا کہ کس طریقے سے رتنپور بارڈر پر جو ٹرک آ رہے ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے عوید وصولی ہو رہی ہے جب ٹرک ڈرائیور خود کہہ رہا ہے کہ اس سے پیسہ لیا جا رہا ہے کئی ٹرک کی ہائٹ کے حساب سے پیسہ لیا جاتا ہے کبھی مال کے حساب سے پیسہ لیا جاتا ہے کئی طریقے سے چوتھ وصولی ہو رہی ہے لیکن اس چوتھ وصولی پر لگام کب لگے گی اور اے سی بی کی اتنی بڑی کاروائی کے باوجود آخر آرٹیو کے لوگ اتنے بہتر ہیں یہ یہ ظاہر کرتا ہے سشی یہ ظاہر کرتا ہے زی میڈیا کے کیمرے نے تو قید کر لیا لیکن جو پرشاسنی کملہ ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے کتنا زیادہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے اس کے لیے کتنا کام کرتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے ان تصویروں کے معرفت کیونکہ اتنی بڑی کاروائی پورے صوبے کے بھی تر اسی بھی نہیں کی ہو باوجود اس کے دو ہی دن کے بعد اس طریقے کا معاملہ تصویروں میں قید ہو جاتا ہے زی میڈیا کے بنے رہی ہے آپ کے سے اور چرچہ کریں گے لیکن ڈنگرپور سے زی میڈیا سمباداتا اکلیش جڑ گئے ہیں اکلیش آپ کے کشیتر میں جس طریقے کا یہ معاملہ سامنے آیا اور لگاتار آپ کی نظر بھی اس معاملے کو لے کر بنی رہی کیا کچھ وہاں کے جو آرٹیو سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یا افسران ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس تصویر کے بعد اور کس طریقے کی بات جی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کھیل ہے وہ یہ درشاتہ ہے کہ پریوری بات کے عدیکاری ہیں جو یہ آرٹرپور وارٹر پر لگے ہیں ان میں کسی کا بھی خوف موجود نہیں ہے چاہے وہ سرکار کا ہو ویبھاگ کا ہو چاہے ایسی بیقا ہو اس پر کار سے دو دن پہلے جو کاروائی جیپور میں جو بڑی کاروائی ہو اس کے باوزیز انہوں نے اس سے سبق نہیں لیا اور دیکھو اپوکہ اس طرقی وصولی کا ابھی جو جانکاری ملی ہے ابھی جو خبر چلنے کے بعد میں جی میڈیا پر خبر چلنے کے بعد میں وہاں پار اس طرح کی جو بند کر دی گئی ہے ڈر کے چلتے لیکن جو جس پتہ کا جو جی میڈیا نے کیا اس کو دیکھتا ہے کہ یہاں کے عدیکاریوں میں کسی کا خوف نہیں ہے اور یہی کارانہ ہے کہ ویدان سبا میں بھی جو پرتی پرکش ہے سرکار کو گھیتا نظر آرہا ہے ببکل اکھنیش لیکن جس طریقے کی یہ کاروائی ویدان سبا کے بیتر بھی ہم نے دیکھا کہ اشوک لاہوٹی نے اس مددے کو اٹھایا اور انہوں نے حوالہ دیا کہ میڈیا کے کیمرے میں قید ہوا ہے اس پر سرکار جواب دے باوجود اس کے جو یہ تصویر دکھائی پڑی جو لوگ اس میں نظر آتے ہیں کیا اس بارے میں بھی جانکاری اس پرشت ہو پائی کون کون لوگ ہیں میں بتا جاؤں گا کہ جو ستھائی جو کارمیک ہے ان کی سنکھیا کافی کام ہے لیکن اس ستھائی کافی لوگوں کو اس ستھائی ان کو دلال کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اس ستھائی روپسن ان کو نیبت کر رکھا ہے ان کے پاس میں کوئی ستھائی کرمی نہیں ہے لیکن ان کو کھاکے وردی پینا کر جنڈا چلانے کے لئے وہ بکھڑا رکھتے ہیں دونوں اور آنے جانے والے جتنے بھی جو ٹرک چالک ہے خاص پہ بتانا چاہوں گا جو راجستان سٹیٹ کے جو باہر کے جو ٹرک آتے ہیں چاہے وہ یو پی سے آئے جاہے دیلی سے آئے جانے سٹیٹ سے جو آتے ہیں ان ٹرک چالکوں سے زیادہ وزید کی جاتی ہے چاہے وہ اوور لوڈ کے معاملے میں ہو لیکن اگر کوئی نشبکش بھی ہے جو گلتی نہیں اس کے باوجود بھی سو سے لے کے گنڈا گردی بھی کرتے ہیں گنڈا گردی کسی کے باہر سامنے یہ ہے لیکن ان کا جو طریقہ ہے وہ پیسے آ تو ہاتھ میں لیتا ہے یا اکبار اکبار کے اندر لینے کا طریقہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اکبار کے اندر اکبار یہ کیبین میں گسا دیتے ہیں وہاں سے جو ٹرک چالک ہوتا ہے وہ مجبور سو روپے دو سو روپے یا پانچ سو روپے اکبار کے اندر ڈال دیتا ہے جسے کہ پسیویوں کو اندر بھی تائی طریقہ سا نظر نہیں ہے لیکن دی میڈا نے اس ٹرنگ کے اس میں صاف ساب دکھائی دی رہا ہے کہ کس پرکار سے اس وصولی ہے وہاں سے بورڈر پچی جا رہی ہے اور ٹرک چالک جو تھا ٹرک ڈرائیور جو تھا اس نے کہا کہ کئی بار ہائٹ کا حوالہ دیا جاتا ہے اس آدھار پر ہم لوگ سے وصولی کی جاتی کئی بار کہا تھا کہ صاحب آپ جو سمان لارہے ہو یہ نہیں ہے اس کا پرچی دکھاؤ بیلٹی پیپر دکھاؤ بہت ساری چیزیں کا حوالہ دے کے وصولی کرتے ہیں کیا یہ سب کچھ روزارہ چلتا ہے یہاں پر بلکل بتانے جاؤں ہوں کہ ٹرک چالک مجبور ہوتے ہیں کیونکہ وہ آدھر سٹیٹ کے ہوتے ہیں وہ کسی پکار جو ہے پریشانے مول نہیں لینا چاہتے ہیں تو اگر اگر اوورلوڈ نہیں ہوتا ہائٹ بھی نہیں ہوتی اس کے باوجود بھی جیسے تیسے رفا دابا کرنے کے لیے ان کو دینا پڑتا مجبور ہے کیونکہ جو ٹرک چالک میں ہم سے بات ہی تھی میں نے بتایا کہ اگر نہیں دیتے ہیں تو ہم سے چالیس سے پچاس اور پر کی پینلٹی اور اس کا جرمانہ جو ہے وہ بیبا کیوٹ سے لگانے کا در بتایا جاتا ہے نشت روپ سے یہ جس طریقے کی تصویر ہے بہت سارے سوال ہیں آپ نے ایک بات کہی اس میں کہ خود جو آرٹیوں سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اکلیش وہ بھلے بیٹھے رہتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو وہاں کے جو لوکلائٹس ہوتے ہیں کئی بار ہم نے یہ بھی دیکھا ہے یہ لوکلائٹس جو ہوتے ہیں جو لڑکے ہیں جو یوہ ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ میں جوڑ لیتے ہیں اور اس طریقے سے یہاں کی جو پریسٹیہ وہ الگ ہے یہاں انہوں نے دو گومتیا ٹائپ بنا رکھی ہیں وہاں پر دو دو گاڑ جو ہیں دونوں طرف کنات رہتے ہیں اور جو اس تھانی لوگ ہیں ان کا بھی سویوگ یہ لیتے ہیں کیونکہ ان کو بھی اس طرح کا نیکسل جو پھیلا ہوا ہے اس میں وہ شامل رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی پریسٹیہ اس طرح کی آتی ہے تو وہ اس میں سویوگ کر سکے جو جو ایسا ہی لوگوں کو رکھتے ہیں وہ ڈیلی بیسیز پر رکھتے ہیں کہ آپ کو شامل کو اتنا پیسہ دے دیا جائے گا لیکن آپ کو ہمارے لئے چیز کرنی ہے کبھی بھی اس پر کاروائی کی بات آئے تو یہ آدمی ادھو تو ہو جاتے ہیں اور پکرم آتے نہیں ہیں اور پکرم آتے ہیں تو بیواغ کے ادھکاری نہ یا کرم ستریزہ ہونے کے لئے ان سے کاروائی تنکی ہو نہیں اور جتنے بھی اخلیش ٹرک گزرتے ہیں آن سے لگ بھگ لگ بھگ سب ہی سے وصولی ہوتی ہے بہت سنکشیب میں اس بات کو ملک بھگ مطلب جو ہمارے جان کریم آیا اگر ادھو پر ڈسٹک کو چھوڑ دے اور ڈونگو پر ڈسٹک کو چھوڑ دے لیکن آدھا ڈسٹک سے یا آدھا سٹیٹس کے جو پرک ہے ان سے اس پرگا کے وصولی کی جاتی ہے اششی مہن بھی لگاتار بنے ہوئے ہیں ویدان صفحہ کے پریسر میں ہی وہ اس وقت موجود ہیں اور کارواہی چل رہی ہے لگاتار ویدان صفحہ کی اس کے بیچ میں بھی یہ مدہ اٹھ رہا ہے ششی آپ کے پاس آتے ہیں آپ نے سنا اخلیش تمام الگ الگ چیزوں کو بتا بھی رہتی کیسے وصولی ہوتی ہے جو آس پاس کی ڈسٹک کے ٹرک چالک ہیں یا جو وہاں سے نکلنے والے وہاں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے لیکن جو باہر سے آتے ہیں ان کے ساتھ آوائید وصولی ہوتی ہے یہ مسئلہ کتنا اور گمبیر اب نظر آتا ہے ششی آپ کے نظریے سے بھی کیونکہ اے سی بی کارواہی کر رہی ہے سرکار کہتی ہے دیکھیں ہم کتنے تیار ہیں کارواہی کے لیے لیکن پریواہن بے بھاگ جو ہے وہ سننے کو راضی نہیں دیکھیں آشیش دراصل یہ آرٹیو کے جو لوگ ہیں چاہے اسٹھائی کرمچاری ہوں چاہے ڈیلی بیسس پہ جن لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے وصولی کے لیے جیسا آخیلیش بتا رہے تھے وہ لوگ ہوں یہ لوگ ان سب چیزوں سے بے خواف ہے کیونکہ ایک تو اے سی بی کی جو کارواہی ہوگی اس میں ڈیلی بیسس کے کرمچاری کا پکڑ پانا مشکل ہوگا کیونکہ وہ کون کرمچاری ہے اس کا فون ٹریس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کون سرولانس پہ ہے تو اس کا کتنے دن سے فون ہے اگر وہ اگلے دن بدل جائے گا تو اس کا فون سرولانس کرنے سے اے سی بی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا تو یہ کچھ موڈس اوپرینٹی ہے ان لوگوں کی جو گھوسکور ہیں وہ بھی اپنے طریقے ازاد کر لیتے ہیں اے سی بی سے بچنے کے لیے ساتھ ہی آپ نے ایک بہت مہتپون چیز نوٹیس کی ہوگی جو اکھیلیش نے کہا کہ باہر کے نمبر کی جو گاڑیاں ہیں گتر پردیش مدی پردیش یا جو دکشنی راجے ہیں کرناٹک تمیلناٹ سبھی کا جو لنک ہے وہ گجرات ہوتے ہوئے راجستان سے ہوتا ہے تو رتنپور کی جو چوکی ہے وہ ڈونگرپور اور گجرات کو جوڑتی ہے راجستان اور گجرات کو جوڑتی ہے ڈونگرپور ہوتے ہوئے اس چوکی پر سبھی کا انٹری پوائنٹ ہے راجستان سے آنے والی گاڑیوں سے جو پیسہ نہیں لیا جاتا اس کا ایک بڑا کارن یہ ہے کہ دلال کے جریعے موٹی رقم پہلے سے ان سے ماسک بندی کے روپ میں لے لی جاتی ہے لیکن جو باہر کی گاڑیاں آ رہی ہیں ان سے کوئی ماسک بندی نہیں ہوتی ہے تو ان سے ڈیلی کے حساب سے پیسہ لیا گیا یعنی چھوڑا کسی کو بھی نہیں جاتا ہے چاہے وہ راجستان کے ہیں تو ان سے ماسک بندی کے طور پر رقم لے لی جاتی ہے دلالوں کے ذریعے جو باہر سے گاڑیاں آ رہی جیسے آپ نے بولا کہ رتنپور وارڈر جو ہے وہاں سے آنے والے جو دکشن بھارت سے آنے والے جتنے بھی وہاں ہیں پریوہن کے جس میں سمان لوڈ ہو کے آتا ہے ان سے الگ الگ طریقے سے وصولی ہوتی ہے لیکن نشت روپ سے سوال اسی لئے بڑا گمبیر ہے کیونکہ ہم نے دیکھی اتنی بڑی کارروائی ہوئی ہے سرکار بھی جواب دے رہی ہے مکہ منطری خود کہہ رہے ہیں کہ ہم لگاتار ای سی بی کے ساتھ ہم نے کھلا چھوڑا ہے ان کو کہ آپ لوگ کھلے طور پر کارروائی کر سکے لیکن پریوہن ویبھاگ ماننے کو راضی نہیں ہے یہی کہا جا سکتا ہے دنگرپور کی ان تصویروں کو دیکھ کر اکلیش آپ کا بھی بہت شکریہ